کہ آپ لوگ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہو اور اس پر ہر روز ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو اور لگاتار محنت کر کے تم نیلز بناتے ہو اور سارا کچھ کرتے ہو لیکن آپ لوگ کے ویڈیوز پر ابھی تک ویوز بھی نہیں آرہے تو یہ کیوں اس کا وجہ کیا ہے تو آپ لوگ اس کے لئے اچھے تم نیلز نہیں بناتے تو اچھے تم نیلز کیسے بنائے جاتے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار ہوتا ہے آپ لوگ کی رائٹنگ آپ لوگ اس پر جو لکھتے ہو اس کا سٹیل کیسا ہے تو اس پر آپ لوگوں نے اچھا فانس لگانا ہے اور اس کو مزیدار بنانا ہے اپنی تم نیل کو تو آپ لوگ اپنا تم نیل بناتے ہو لیکن فانس ایڈ کرنا نہیں آتا نیو فانس تو آپ لوگ اپنی مرضی کے فانس نہیں لگا سکتے تو وہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ پکزل لیپ کے ذریعے آپ لوگ ایڈ نیو فانس کیسے کر سکتے ہو تو نیو فانس آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے ایڈ کرنے ہیں اور جو بھی آپ لوگ مرضی سیلٹ کریں وہ آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کے اور جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور فیس بوک پیج کو فالو نہیں کیا تو چلی سے فالو کرو سبسکرائب کرو اور اس ویڈیو کو لائک کرو تو اس ویڈیو کے بعد میں انشاءاللہ تم نیل بنانے کا بھی صحیح طریقہ سکھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے تم نیل بنانے ہیں لیکن پہلے آپ لوگ پانٹس ایڈ کرنا سیکھو تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اور سکرین پر چلتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے گوگل کروم میں آنا ہے گوگل کروم اوپن کر کے آپ لوگوں نے یہاں اپنی مرضی کا فانٹ لکھنا ہے اگر آپ لوگ اردو کا فانٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو میں آپ لوگ کو سب سے زبردست فانٹ رکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ یہاں پہ جمیل نوری نستالیق وہ آپ لوگ لکھ لے تو یہ بہت زبردست فارفکسل لیب ضرور لکھنا ہے فارفکسل لیب تو آپ لوگوں نے یہ اس پر کلک کرنا ہے تو یہاں بہت سے فانٹس آپ لوگ کے سامنے آ جائیں گے تو میں آپ لوگ کو یہ دکھاتا ہوں یہ بھی ہے تو یہ ریگویلر والا میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس پر کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ اور یہاں میں کراس پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں ڈاؤنلوڈ فانٹ اس پر کلک کر دینا ہے تو یہ اب ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو آپ لوگ کو اور بھی فانٹس دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انگلیش کے فانٹس کے سے ڈاؤنلوڈ کرنے تو یہ میرا فانٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب انگلیش کے فانٹس دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگوں نے انگلیش فانٹس فار پکسل لیپ تو یہ آ رہا ہے پہلا والا تو اس پر کلک کر دینا ہے تو یہاں آپ لوگوں نے ایک سیلیکٹ کرنا ہے مجھے یہ پسند آ گیا ٹھیک ہے یہ والا تو آپ لوگ کو جو بھی پسند آئے اس پر کلک کرنا ہے یہ ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا اب آپ لوگوں نے پیچھے آنا ہے اس کو بیک کرنا ہے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تو آپ لوگوں نے اگر آپ لوگ کو فائل منیجر میں ایکسٹریکٹ نہیں ہو رہا تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے فائل منیجر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سرچ کرنا ہے زیڈ آرچیور یہ والا یہ انسٹیل کر کے آپ لوگ یہاں اس طرح ایکسٹریک ہیئر کلک کر کے پائل پر کلک کر کے ایکسٹریک ہیئر کر سکتے ہو تو میرے پاس پائل مانیجر موجود ہے تو میں اس میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں آ گیا اور یہاں پہ یہ ہے جمیل نوری نسٹالیک ریگولر اس پر کلک کرنا ہے تو یہ ایکسٹریک پر کلک کرنا ہے تو ایکسٹریکٹ ہو گیا یہ میرے پاس ایکسٹریکٹ ہو گیا یہ پائل آ گئے اب یہ انگلیش والا بھی دکھاتا ہوں تو اب اس کو ایڈ کر دے تو پکسل لیب میں آنا ہے تو یہاں میں کچھ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے پہلے اردو کا اردو ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ لیا تو اس میں وہ والا فانٹ ایڈ کرتا ہوں کلک کرنا ہے اور یہاں آپ لوگے کو یہ ٹی پلس نظر آچاے گا یہ والا اس پر کلک کرنا ہے اور آپ لوگوں نے واہر اپنے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں جانا ہے اور اس فولڈر میں جو میں نے جو ایکسٹریکٹ کیا تھا اس پر کلک کرنا ہے پھر میں کلک کرتا ہوں اس پر کلک کرنا ہے یہ آپ لوگ کو دکھے کروا ہے اس پر کلک کرنا ہے تو جو لوگ اردو استعمال کرتے ہیں یہ بہت زبردست ہے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ گوڈ وائٹی یہ خود بہت آگیا اور جمیل نوری نستالیک یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست دیکھ رہے ہیں اس کو آپ لوگوں نے بولٹ بھی کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے بی پر یہ بی اور یہ بولٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر میں آپ لوگ کو دوسری ویڈیو میں سارا کچھ سمجھوں گا کہ آپ لوگ نے تامنیل کیسے بنانے ہیں تو اب میں آپ لوگ کو انگلیش کا دکھاتا ہوں فونٹ اس پر کلک کرنا ہے می فونٹ تو یہ خود بہ خود آتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اسے ڈانلوڈ کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگیا اور یہ بھی فونٹ لگ چکا ہے تو میں آپ لوگ کو تم نیل بنانا سکھاؤں گا اگلی ویڈیو میں تو تب تک کے لئے آپ لوگوں نے اجازت دینا ہے اور آپ اس ویڈیو کو لائک کرو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینکس فار ویڈیو موسیقی